آج ہم لوگ ہیں ایسا گھیم کہنے والے جو روب لوگ پہ بہت زیادہ فیموس ہے بہت ہی زیادہ فیموس اس میں ہم لوگ پہلے ایک فلور لینے والے ہیں اور تم لوگ پتہ ہے گائز یہاں پر ہم لوگ اپنا کار ڈیلرشپ سٹور بنانے والے ہیں باپے باپ یا رمان بھائی یہ تو بہت مست لگ رہے ہیں یہ بہت زیادہ مست لگے گا ایک سیکنڈ ابھی ہم لوگ ایک گاڑی یہاں پہ لینے والے ہیں سب سے پہلی ہماری گاڑی ہے سنجین تجھے پتہ ہے اگر ہم لوگ نے اس گاڑی کو ڈرائیو کیا نا تو ہم لوگ وہ پیسے ملیں گے اور گائز یہاں پہ اتنا زیادہ بڑا کار ڈیلرشپ ہوگا کہ اس پورے کی پوری سٹی میں بگاٹی فراری لیمبرگینی اور ساری کی ساری سپر کارس ہم لوگ چلانے والے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ وہ پیسے مل رہے ہیں ہم لوگ وہ پیسے کیوں نہیں ملیں گے چلو ابھی ہم لوگ ذرا یہاں بچا کے دیکھتے ہیں کہ اور ہم لوگ کیا خرید سکتے ہیں اوکے پلیٹ فرم تو ہمارے پاس آ گیا دروازے کے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں دوسرے پلیٹ فرم کی بھی پیسے نہیں ہیں سائیڈو کے بھی پیسے نہیں ہیں بھائی لیکن دیوار کے پیسے ہو چکے ہیں تو ایک دیوار تو ابھی کم سے کم ہم لوگ لگائیں ارے مان پہ آ رہی آپ نے کیا کیا یار یہ دیکھنا ہم لوگوں نے یہاں پر دروازہ لگا دیا ارے مان پہ آ رہی آپی یہ ذرا سی دیوار کے ساتھ کیا ہوگا اچھا رکو ہم لوگ اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کر سکتے ہیں گاڑی تو ہم لوگ لے سکتے ہیں لیکن پلیٹ فرم ہی ہمارے پاس نہیں ہے بھائی ہم لوگ کو پلیٹ فرم لینا پڑے گا ارے مان پہ کیا کر رہے ہیں موپ گریب ہو آپ چھو اب رک جا ہم لوگ گاڑی کو سرازہ چلاتے ہیں اب یہ چلے گی کیسے ارے باپ رہ باپ یہ بلکل پہ چلنے نہیں والی ارمان بھائی اس کے اندر ہم گز گئے ایک منٹ یہ کیا ہے بھائی میری فراری کہاں پر ہے ارے گھنٹا فراری وراری کچھ نہیں ملنے والا آپ کو ارمان بھائی آپ کو یہاں پر بیٹ کرنا پڑے گا ارے چھو ہم لوگ اس گیم میں گاڑی کو چلا سکتے ہیں بھائی رک جا میں تجھے بتاتا ہوں دیکھو کلک کیا اور یہاں پر کیا ڈرائیو لیٹس گو اب تم لوگ دیکھنا گائز ہم لوگ اس گاڑی کو چلائیں گے ذرا شہر کو ایکسپلور کرتے گی سٹی میں اور کون کون سے بڑے بڑے کال ڈیلرز ہیں اور ان ساروں کو ہم لوگ ہرانے والے اوہ یہاں پر ایک اور کمپیٹیشن آ چکا ہے ارمان بھائی دیکھو جار اس نے کتنا مست امگریٹ کر لیا اس کے پاس تین گاڑی ہیں بھائی نہیں تین نہیں چار پلیٹ فرم اس کے پاس مطلب اس کے پاس چار گاڑی ہیں گائز چلو گائز اب ہم لوگ اس گاڑی کو ذرا تا چلاتے ہیں اور ہم لوگ اس کو چلا لے کے ملیں گے پیسے ہیں ارے وہ دیکھو جار امان بھائی ہم لوگوں کتنے پیسے مل رہے ہیں اوہ واؤ گائز اوپر کی طرف دیکھو ہم لوگوں کو دو ہزار تین سو او دو ہزار پان سو مل کے باپرے باپ گائز اتنی بھدی سی گاڑی کو چلانے کے اتنے پیسے مل رہے ہیں اگر ہم لوگوں نے فراری لیبر کی نہیں چلائی تو کتنے پیسے ملیں گے یہ کس کا ہے بھائی ارے یار امان بھائی دیکھو کتنے بڑے بڑے ڈیلرز یہاں پر آئے ہمارا والا تو کتنا زیادہ چھوٹا ہے ارے گائز اس کو دیکھو وہاں پر فراری گاڑی لے کے نکل گیا اپنی جیک ڈیلرشپ یہ سارے کے سارے ہمارے کمپیٹرز ہیں ان کو تو ہم لوگ ہرانے والے یہاں پر کتنے ڈیلرشپ ہیں ارے وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ارے ہمارے پاس یہاں پر بہت ڈیلرشپ ہے ہم لوگ یہاں پر کیا کرنا ہے ہمارے پاس صرف بھندی سی گاڑی ہے ایسے مت بول بھائی اگر بھندی سی گاڑی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑے ہم لوگ اپگریٹ نہیں کریں گے یہاں پر بھی ایک دو تین چار پانچ چھے پلیٹ فارمز ہیں اور یہ دیکھو یہاں پر لوگ کھڑے ہوگا ارے اس کے پاس فراری ہے بھائی اس گاڑی سے اترے کی کیسے یار چاپ اتر کے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے رکو ایک بھرکو رکو رکو ہم لوگ اتر کے دیکھتے ہیں اوہ واؤ ارے بھائی یہ کیا ہے ہوگی گائز میں یہاں پر آ چکا ہوں ارے میں اس کی گاڑی چلا سکتا ہوں گا ارے نہیں یار اگر آپ اس کی گاڑی کیسے چلا سکتا ہوں گا اس کی گاڑی ہماری تھوڑی ہے ارے بٹھا دے بھائی ارے بھائی جساپ کیسی گاڑی کو دیکھنے سارے لوگ چلا گئے ان کی ایسی کی دیسی وہ دیکھو بھائی جساپ کیسی گاڑی ہیں بہت ہو گیا میرے پاس پیسے بھی بہت ہو چکے ہیں ہم لوگ اپنے ٹیکسی والی گاڑی اٹھاتے ہیں چپ چاپ اور ابھی کے لئے چلتے ہیں بھائی تو میں پتہ ہم لوگ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں میں پہلے اس کا کلر ریڈ کا لیتا ہوں ارے چھے سو دو رہا نہیں نہیں بھائی مجھے کلر چینج نہیں کرنا ارے چلو یا رامان واپس چلتے ہیں ہاں چلو 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 گائز واپس چلتے ہیں ہماری یہ والی گاڑی بہت بھدی ہے لوگوں نے ہم لوگ کو کوئی بھی لیفٹ نہیں کرایا لیکن ہم لوگوں نے اس گاڑی کو چلا آئی کافی زیادہ پیسے ہند کر لی ہیں ابھی چلتے ہیں واپس اور اتنے پیسوں کا تو بھائی صاحب ہم لوگ بہت کچھ کھری سکتے ہیں ارے ہاں رامان بھر ہم لوگ کو 200 ڈالر مل رہے ہیں اور وہ ابھی اس بھدی سی گاڑی کو چلانے کے سوچو اگر ہمارے پاس مست گاڑی ہوگی تو ہم لوگ کتنا مست پیسے کمائیں گے ان کو تو کتنے پیسے ملتے ہوں گے یہ تو اپنی گاڑی پر بٹھا بھی نہیں رہے مجھے اور یہ مونسٹر ٹرک اس کا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اوہ یہاں پر ریس ہوگی کیا لیٹ می سی یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں ویسے ارامان بھر آپ کو کون سا ریس کرنا ہے آپ کی گاڑی کتنی بھدی ہے ایسے کیسے بھدی ہے گائز ڈریک ریس کریں گے آج آپ ڈریک ریس کر لو اور دیکھ دیں گائز کس میں کتنا ہے دم ارے ارامان بھر اس کی گاڑی دیکھو کتنی مست ہے آپ کی گاڑی کتنی بھدی ہے ایسے کیسے بھدی کراؤں گا ایک بھرک جاؤ اوکے لیٹس گو اب ان کو پتہتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے زیادہ خطر آگئے ون ٹو اوکے ایڈ گو لیٹس گو لیٹس گو ارے ارامان بھر وہ دیکھو کتنی نکل گیا کیا کر رہے ہیں بھندی سی گاڑی لے کر آئے ارامان بھر تب ہی میں آپ کے ساتھ نہیں کھیلتا بھائی صاحب وہ تو پتہ نہیں کتنی نکل گیا اوہ ایک منٹ گائل اس نے بھی وہی والی گاڑی خریدی ہے بیان یہ گایا اس نے بھی وہی والی گاڑی کو سلٹ کیا جو گاڑی ہمارے پاس ہے لیکن پہلے ریس جیت کے سوارے کے سارے پیسے آرن کر کے اس کے بعد نے گاڑی کو چینج کیا چلو چھوڑو ہم لوگ چلتے ہیں واپس اپنے گھر جہاں پر ہم لوگوں نے شروع کیا تھا ارے مرمو دوبارہ ریس کے لیے جا رہا ہے اوکے اس کی گاڑی بھی سیم ہے ہمواری گاڑی بھی سیم ہے اوکے 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 بلو کلائی اس کی گاڑی میری یällenو کلائی ہے 3 2 1 اب تجھے پتا چلے گا لیٹس گو لیٹس گو لیٹس کو لیٹس گو لیٹس گو چلٹ بھائے نکلی آیا ہے پیچھے رہا چکے ارے یہ ہوئی بات ہے ہماری گاڑی تیز چل رہی ہے اوہ ایک منٹ گھائے اس کی گاڑی بہت پیچھے رہے گی اس کو چلانے نہیں آ رہی کیا میرے اکشار دیکھا اسے اپنی گاڑی کو اپگریڈ کیا لیکن پھر پیچھے رہے گی چل نکلی ہاتھ ہے اوکے فائنلی گاڑی میں جیتنے والا او لیٹس گو میں جیت گیا چار ہزار دو سو ڈالر مجھے مل گئے چلو اب جلدی سے اپنے ڈیلر شیف چلتے واپس ویسے بھی رات ہو چکی کافی زیادہ ہم لوگ ایک ریس جیت گئے دیکھا گاڑی اگر اس کے پاس بھی سیم گاڑی ہوگی نا تب ہم لوگوں سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا لیکن اس کے پاس پہلے فراری گاڑی تھی اس لئے گاڑی ہم لوگوں کو تھوڑا سا پروبلم ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں اب ہمارے پاس ٹونٹی ٹو تھاؤسن ڈالر ہو چکے ہیں اور تم لوگ کو پتا گاڑی ٹونٹی ٹو تھاؤسن ڈالر میں ہم لوگ پتا نہیں چاہ سے کیا کر جائیں گے اوہ میرا شوروم کہاں پر ہے یہ ہے کہ اچھا نہیں گاڑی وہاں پر ہے اوگے گاڑی میں آج چکا ہوں واپس اپنے شوروم پر اور ویسے بھی یہاں پر رات کا ٹائم ہے اینیوی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور پلیٹ فرم لیتے ہیں تین ہزار کا لیٹس گو میں نے ایک اور پلیٹ فرم لے لیا اب ہم لوگ لیتے ہیں گاڑی ارے وہاں پر کونسی گاڑی لوگ یار جو اب دیکھتے ہیں کہ کونسی گاڑی ہے ایک منٹ گائز ہم لوگ گاڑی خرید لیتے ہیں کونسی گاڑی خریدیں ہیں سوپر ہائپر کار کلاس 3 کی گاڑی ہیں پولیس والی گاڑی خریدیں گیا ایسے پولیس والی گاڑی تو ہم لوگ خرید بھی نہیں سکیں گے میں نہ کوئی زیادہ مست گاڑی لینے والا ہوں جس سے ہم لوگ کوئی زیادہ پیسے ملے وہ تمہیں پتا ہے گائز میں 22000 گاڑی بھی لے لوں گا مجھے اس سے بھی پرابلم نہیں ہے لیکن گاڑی اچھی ملنی چاہیے ایٹین تھاؤزن کی گاڑی ہے یہ لیکن ریوارڈ اتنا نہیں مل رہا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ابھی کے لیے اس کو خریدتے ہیں چار اتار کی اوکے لیٹس گو ابھی ہمارے پاس دو گاڑیاں ہو چکی ہیں میں یہاں پر ایک اور پلیٹ فرم لینے والا ہوں اور اس پلیٹ فرم پر میں ایک اور گاڑی لینے والا ہوں اور وہ ہونے والی ہے ارے پولیس والی گاڑی تو بہت مہنگی ہے کوئی بات نہیں چھوڑو ابھی کے لیے کونسی جیپ لیلتے ہیں بھائی صاحب گھائی میں جیپ بھی نہیں لے سکتا میں بھائی پیسے ہی نہیں آ رہے مال پر کیا کر رہے ہیں پیسے کم آئیں گے چب آ جائیں گے پیسے لے گی یہ ریڈ والی گاڑی میں نے لینی ہے اور میں لینے والا ہوں ہاں پلکہ یہ والی گاڑی لے لیتے ہیں میں نے لے لی گائز میکس ما میاں اب ہمارے پاس کتنی گاڑی ہوگی فائنلی گائز ہمارے پاس تین گاڑیاں ہو چکی ہیں ایک یہاں پر میکس ما میاں اور مجھے یہ والی گاڑی ابھی تک تو سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ والی تو بھدی سی یلوگ اللہ گاڑی ہے وہ تو ہی ہے اور یہ کونسی گاڑی ہے اس کو چلائیں کہ ابھی کس کو چلائیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے ہاں تو پیسے ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ اس کو ڈرائیو کرتے ہیں اور یہ والی گاڑی تیز ہے بھائی صاحب کہ واقعی یہ والی گاڑی بہت تیز ہے مجھے پہلے والی گاڑی تھی اس سے تو بہت زیادہ تیز ہے جب یہ بہت زیادہ پیسے دینے والی بھائی یہ دنی سپیڈ میں یہ چل رہی ہے اگر اس گاڑی کو تھوڑا سا بھی بھگایا روڈ پہ تو ہم لوگوں کو بہت پیسے مل جائیں گے ابھی ہم لوگ کیا کہتے تھوڑا درائیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کونسے کونسے ڈیلرز یہاں پر آئے ہیں ویسے وہاں پر پورٹ ہے گائی پورٹ پر جا کے دیکھتے ہیں رہاں پر کہاں پر جا رہا گاڑی ٹھک جائے گی نہیں چاپ گاڑی کیسے ٹھکے گی میں اس پورٹ پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے اور ہم لوگ بیچ پر آ چکے ہیں لیکن اس پورٹ کے اندر میں نے جانا ہے کہاں سے راستہ ہے بھائی پورٹ یہاں یہاں سے راستہ ہے چلو 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 لیٹس گو ارے یہ دکھا ہے رامان بھر صبح ہوگی صبح ہوگی یہ رات ہونے والی ہے ایک مگر ہے سورج اوپر جا رہا ہے کی نیچے اوپر جا رہا ہے ٹھک ہے ابھی صبح ہوئی ہے اور میں یہاں پر پورٹ پر آ چکا ہوں تھوڑا سا میپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے ویسے جتنی سپیڈ سے ہم لوگ گروہ کر رہے ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جلدی سارے کے سارے پیسے کما کر لیمبرگینی اور بگاڑی وغیرہ لے ہی لیں گے میں بلکل صحیح کر رہے ہیں رامان بھر جتنی سپیڈ ہے ہم لوگ چل رہے ہیں مجھے لگ رہے کہ ہم لوگ کو پاس بہت پیسے آنے والے وہی نچو ارے اس کے پاس ایک منسٹر ٹرک ہے یہ میرے پیچھے پڑ گیا کیا ارے ہاں رامان بھر آپ کے پیچھے پڑ گیا آپ کو ٹھوکے گا ارے اس کو چلانے نہیں گھنٹا ٹھوکے گا یہاں پر کیا اور ہے بھائی میرے خیال ہے گائز یہاں پر اگر ہم لوگوں نے یس کر دیا نا ہم لوگ کسی اور گیم میں چلے جائیں گے اور میں ابھی فیلال تو کسی اور گیم میں بلکل بھی جانے نہیں بھالا میں ذرا اس گاڑے کو ڈرائیو کر لوں سیونٹین تھاؤزن ہو چکے ہیں اب میں کہا کرتا ہوں گائز کہ اس روڈ پر نا سیدھا جیدھا گاڑی کو پھکاتے یہ کونسے گاڑی ہے اوکے 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 اوہ لیمبرگینی ارے یا گھائی یہ لیمبرگینی چاہیے ارے بھائی اس لیمبرگینی کو کیسے لے گے مجھے یہاں پتا چوب کیسے لیں گے لیکن یار بھائیز ہے اس کے پاس پیٹ بھی ہیں گائز ارے وہ ٹکر مار رہا ہے ارے یہ دیکھو نیچے سے نکل گیا اس کی گاڑی تو بہت زیادہ تیز تھی ارے واقعی ارماب اس کی گاڑی بہت تیز اگر تُو نے مجھے ٹھوکا نا تو میں بچھلے ٹھوکا نکل یہاں سے ارے بھائی صاحب میری گاڑی اٹھو گئی ارے کیا کر رہے ارماب آ کو کس نے بولا لیمبرگینی کو ٹھوکنے کے لیے ارے یار اوکے اوکے سیدھی ہوگی سیدھی ہوگی بھائی صاحب مطلب گاہ لیمبرگینی کو ٹھوکا الٹا میری گاڑی اٹھو گئی ویسے یہ سٹی تو بہت زیادہ بڑا ہے بیلڈنگز بھی بہت زیادہ ہیں اگر کچھ لوگ چلتے ہوتے اور ہم لوگ ان کو ٹھوکتے ہیں تو اس پہ زیادہ مزہ آتا ویسے ہم لوگوں نے کافی زیادہ ٹائم ویسٹ کر لیا ہے میرے خیال ہے ٹوانٹی ٹو ٹھاؤن ہمارے پاس ہو چکے ہیں تو میں واپس اپنے شوروہ پہ آ چکا ہوں ابھی اترتے ہیں گاڑی سے اور یہاں بزار کے طرح سا اپگریڈ کرتے ہیں کیونکہ لک دیکھو بلکل بھندہ سا لک ہے کچھ بھی ہم لوگوں نے اپگریڈ نہیں کیا انٹری ڈو لگاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ سیل ڈیسک لگاتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ یہاں پر لگا دیتے ہیں ایک دوسری والل تیسری والل ہم لوگوں نے دیوارے نہیں لگائے ابھی تک کہ ہم لوگوں نے دیوارے نہیں لگائی لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ دیوارے لگا رہے ہیں ابھی تیم لوگ دیکھنا کہتاں مس چوروہ بناتا ہے أوکے 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 چاروں طرف دیوارے لگا لے پہلے پھر تم لوگ دیکھنا کتنا زیار regret میرے پاس پیسے ختم ہو گئے فائنلی میرے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں پانیچیا ایک مزے کی بات ہے ہم لوگوں نے دیوارے لگا لیا دیکھو چاروں طرف دیوارے ہو چکی ہیں بس صرف صرف اتنا سا ایریا رہ گیا ہے ہم لوگ یہاں پر بھی دیوارے لگا لیں گے میں ذرا اس والی گاڑی کو ڈرائیو کر کے دیکھتا ہوں بیسے سیل دیکس پر تو کوئی بھی نہیں بیٹھا رہے ہیں باہن پر آپ کدھر بیٹھے اور آپ گاڑی کو چلا تاکہ ہم لوگوں کو پیسے ملیں ہاں بیسے یہاں پر بیٹھ کے ہم لوگوں کو فائدہ نہیں ملنے والا گاڑی کو چلانے ہی پڑے گا مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اگر وہ والی گاڑی کو چلائیں گے جو ابھی ہم لوگ چلا رہے تھے اس سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں اس گاڑی کی سپیڈ ہے سیونٹی وان ٹھیک ہے اور اس گاڑی کی سپیڈ ہے ون زیرو فور بھائی ساں میکسیما کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور اس کی کتنی ہے سکسٹی فائیو نہیں بھائی اس کی تو بہت زیادہ کم ہے اگر ہم لوگوں نے پیسے ان کرنے ہیں تو بھائی میکسیما ہی چلانی پڑے گی او بھائی یہ کیا ہے یہ کیسا بند ہے بھائی ارے مب اس کو دیکھو کتنی تلوار ہے اس کے پاس ایک سیکنڈ یہ کیا ہے اس کے پاس یہ کون سا سوٹ اس کے پاس آگیا ارے وہ دیکھو لیمبرگینی والا بندہ یہی ہے ارے چوب واقعے یہ لیمبرگینی والا بندہ ہے لیکن میں اس کی لیمبرگینی میں بیٹھ گیا ہوں چل بھائی مجھے کہیں لے چل لیکن ایک منٹ مجھے پیسے ملے گا ارے گھنٹا پیسے ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا چوب پھر بھی ہم لوگوں لیمبرگینی کی رائٹ تو مل گی کم سے کم اوکے دیکھتے ہیں گائز کہ یہ چلا کسا رہا ہے اس کو تو چلانے بھی نہیں آرہی بھائی یہ کہاں سے گلیوں گلیوں میں گھوسا گھوسا کے چلا رہا ہے ارے مل رہے یار اماں پہ گاڑی یہ چلا رہا ہے پیسے ہمیں مل رہے ہیں اوہ واو واقعی گاڑی یہ چلا رہا ہے پیسے ہم لوگوں مل رہے ہیں ارے اماں پہ یہ تو بہت مست بات ہے یہ بندہ بہت زیادہ اچھا ہے واقعی گاڑی یہ بندہ اچھا ہے مطلب گاڑی یہ چلائے گا پیسے ہم لوگوں کو مل جائیں گے گاڑی بھی نہیں چلانے پڑے گی اور لیمبرگینی کی رائٹ بھی مل جائے گی دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ اچھی گاڑی لگ رہی ہے تم لوگ اس کی لائٹس دیکھو اور یہ اپنے ڈیلرشپے لے کر آئے میرے خیال سے مجھے اوکے ہاں گائز یہ اس کا ڈیلرشپ ہے اوہ بھائی صاحب گائز وہ دیکھو گاڑی کتنی زیادہ ہے اس کے پاس ارے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کے پاس تو بہت زیادہ گاڑی ہیں دیکھتے ہیں گائز اس کے پاس کون کونسی گاڑی ہیں ارے میرا بھی بیش ہے میرے پاس بھی یہ والا ڈیلرشپ ہو جائے ایک گاڑی دوسری گاڑی پولیس والی گاڑی بھی اس کے پاس ہے گرین کلر کی پولیس والی گاڑی اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر اس کے پاس ایک وین ہے مونسٹر ٹرک بھی ہے اور یہاں سے میرے گائز نے لیمبر گینی لی کوئی بات نہیں ہے یہ بندہ تو بہت اچھا ہے گائز ہم نے کمار ہے اور وہ بھی فری میں اور وہ بھی اپنا ڈیلرشپ اتنا ٹرسٹ کون کرتا ہے بھائی اوہ یہ کیا ہے ارے یہ باپ رہ باپ یہ کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا چوب یہ کیا ہے لیکن جو بھی یہ مست ہے یہاں پر دیکھو یہاں پر ایک اور بلیک کلر کی گاڑی ہے اور یہاں پر آرے یہ تو بھدی سی گاڑی میرے پاس بھی ہے درست کا آفیس دیکھتے ہیں یا بھائی اس کا آفیس کتنا زیادہ اچھا ہے اس نے بہت پروگریس کر لی ہے لیکن ابھی بھی اس کا بہت زیادہ بڑا ہونے والا آفیس ایک آفیس دو آفیس یہاں پر کانفرنس روم ہے یہاں پر ایک اور یہ کچن ہے اور یہ کیا ہے ہاں گائز یہاں پر واش روم ہے اس کا واش روم بھی بنا ہوا ہے یہاں پر ٹوائلٹ ہے اور یہاں پر بھی ٹوائلٹ ہی ہونا ہے ہاں ٹھیک ہے گائز ارے ویسے شیشہ کہاں پر ہے شیشہ میرے خیال سے سنی لگایا اور یہ کیا ہے فرس فلور اچھا تو گائز ہم لوگ کو فرس فلور پر لے کر جائے گا ایسے فرس فلور پہ تو ہم لوگ ایک جمپ مارکے چلے جائیں گے لیٹس کو ایسے ہم لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی کہ اپنی ڈیلر شپ پہ میں یہاں بچلی سے اپنی گاڑی کو منگاتا ہوں اور نکلتا ہوں یہاں سے تم لوگ چینل کو سبسکرائب پہلی نوڈیفکیشن کو آل پہ لگانا اور بتانا کہ تم لوگ اس گیم کی وہ سارا پارٹس چاہتے ہو یا فیر نہیں ہم ملتے گئے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بابائے